اسلام علیکم جی خبریں ہیں کہ پاکستان میں اس وقت بینکس جو ہیں باقاعدہ اپنے کلائنٹس کو فون کر کے اور ان پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنے پی ایل ایس اکاؤنٹ یعنی پروفٹ ان لاؤس شیرنگ اکاؤنٹس جو ہیں ان کو ختم کریں یا ان کو کنورٹ کر دیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر اس سے پہلے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ پاکستان میں جب آپ نے بینک اکاؤنٹ کو کھلوانا ہوتا تھا تو بائی ڈیفالٹ یا بہت زارے اسرار ہوتا تھا پی ایل ایس اکاؤنٹس کے اوپر لیکن اور اتنا ہی مشکل ہوتا تھا کرنٹ اکاؤنٹ کی طرف سویچ کرنا یا کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانا اب یہ ایک دم چینج آیا ہے کہ یہ کوئی مطلب آفیشلی تو نہیں لیکن آن آفیشلی جو ہے وہ بینکرز کا اسرار اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کو کہ وہ اپنا جو اکاؤنٹ ہے وہ پی ایل ایس سے شفٹ کریں کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت پولیسی ریٹ جو ہے وہ سترہ فیصد تک پہنچ چکا ہے اور اس وقت ظاہر ہے کہ پاکستان میں کاروبار ہے نہیں دھندہ ہے نہیں لوگوں کے پاس اور جو بینکوں کے ڈیپوزٹر بینکوں کے لیے مشکل ہو گیا ہے کہ ڈیپوزٹرز کو وہ جو ہے پروفٹ شیئر کریں کیونکہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑی آپ سمجھ لیں کہ اگر کوئی قرض لیتا ہے تو وہ حکومت پاکستان ہے جو بینکنگ سیکٹر سے قرض لے رہی ہے اور وہ ٹریجری بلز کے اندر ہو ٹی بلز کے اندر ہو یا پاکستان انویسمنٹ بانڈز بغیرہ کے اندر ہو تو جو پرائیوٹ سیکٹر کرڈیٹ آفٹیک ہے وہ بلکل ختم ہو کے رہا گیا ہے سکویز ہو گیا ہے اور بائی لاؤ شرط یہ ہے کہ جو پولیسی ریٹ ہوگی شرح سود ہوگی اس کا اس سے ڈیل فیصد کم جو ہے وہ بینکوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹ ہولڈرز کے ساتھ شیئر کریں لیٹس اگر اس وقت پولیسی ریٹ سترہ پرسنٹ ہے تو ساڑھے پندرہ پرسنٹ جو ہے ان کو اپنے پروفٹ اپنے شیئر ہولڈرز کے ساتھ شیئر کرنا جو ہے وہ لازمی ہے اکاؤنٹ ہولڈرز کے ساتھ تو یہ بینکوں کے لیے اس وقت کافی مشکل ہوگی ہے پاکستان میں اور دوسرا یہ کہ یہ بینچمارک جو ہے صرف کنونشنل بینکس کے لیے اسلامی بینکس کے لیے نہیں ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے چل کر مزید اس طرح کی جو ہماری ٹائٹ فسکل اور مونٹری پولیسیز ہیں ان کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ کیا ہوتا ہے دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جس طرح کی بینکاری ہے دنیا میں اس طرح کی بینکاری نہیں ہے دنیا میں بینکاری جو ہے وہ ایکسس ٹو فاننسنگ کے حوالے سے ہے پاکستان میں ایسا نہیں ہے پاکستان میں جو ایڈوانس ٹو ڈیپوزٹ جو سپریڈ ہے یعنی آپ بینک سے اگر بینک میں جا کے اپنی رقم ڈیپوزٹ کرائیں اور دوسری طرح بینک سے قرضہ لیں تو اس کے درمیان جو شرحصود کا جو ایک سپریڈ ہے وہ پاکستان میں دنیا میں سب سے زیادہ ہے سات آٹھ پرشنٹ کے اس سپریڈ کو پاکستان کے بینکس جو ہے وہ بہت زبردست قسم کا انجوائے کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے دنیا بھر کے بینکس جو ہے وہ آ کے پاکستان میں کام کرنے کے لیے جو ہے ان کی کوشش ہوتی ہے اس سے پہلے بھی بڑے بڑے ہم نے دیکھے کہ بینکس پاکستان میں آئے پھر مرجر ایکوزیشنز بغیرہ ہوئیں تو جو بینکاری نظام دنیا میں ہوتا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے پاکستان میں بلکلی ایک ڈیفرنٹ قسم کی بینکاری ہے اور بینکنگ سسٹم ہے اور اس میں ہر حالت میں پاکستان میں جو ہے وہ سمجھنے کے جو عوام ہے عوام الناس ہے یہ جنرل پبلک ہے ان کے فیور میں یہ چیز نہیں ہے اب ان کو ڈینڈ بھی پڑھایا آکے پھر دوسرا یہ کہ فوریکس انکم سے پچھلے دنے جو سپیکولیشن ہم نے دیکھی ڈالر کے حوالے سے اس میں بینکوں نے تقریباً نو مہینے کے اندر ایک سو ارب روپے کمایا ہے اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہے پاکستان میں دیکھتے ہیں اس کا کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں